میری بیوی بہت زیادہ حسین تھی وہ گھر میں دوبٹے کا خاص خیال نہیں رکھتی تھی اکثر ننگے سر ہی کسی کے بھی سامنے چلی جاتی تھی سادیا کا پورا جسم بڑا ہوا تھا وہ ایک مکمل عورت تھی اس کا حسن اپنے روچ پر تھا میں کئی بار اسے بو چکا تھا کہ غیر محرم کے سامنے ایسے مت جایا کرو جب تمہارے جسم پہ کپڑا نہ ہو مگر وہ میری بات نہیں مانتی تھی دودھ والے سے دودھ لیتے وقت کافی دیر تک باتیں کرتی رہتی تھی ایک دن سادیا نے بتایا کہ دودھ والا دودھ کے پیسے نہیں لیتا ہے میں نے اسے کئی بار کہا ہے مگر وہ کہتا ہے پیسے نہیں بلکہ میرے ساتھ ایک دن مجھ پر بیوی کی ایسے حقیقت کھلی کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے میں کسی کام کے سلسلے اچانک گھر واپس آیا جب اندر کمرے میں گیا تو سامنے میری بیوی اور وہ دودھ والا ایسی حالت میں تھے کہ وہ دودھ والا میری بیوی کی میرا نام جبار ہے میں ایک کھاتے پیتے گرانے سے تعلق رکھتا ہوں مجھے شادی کی بہت زیادہ جلدی تھی میں جیسے ہی بالک ہوا فروز اپنے والدین سے کہتا کہ جلدہ جلد میری شادی کر دیں نہیں تو میں کوئی لڑکی بگا کر لے آوں گا میری اس دمکی کے کچھ ہی دن بعد میری والدین نے میری شادی کر دی کیونکہ شادی پہ میرا حق تھا میں اس قابل ہو چکا تھا کہ اپنے بیوی کی ضرورت اچھے سے پوری کر سکتا میری بیوی سادیا بہت زیادہ حسین تھی میں اس کا بہت خیال لگتا تھا زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی کہ اچانک میں نے اپنی بیوی کی ایک عجیب عادت محسوس کی میں جب بھی شام کو گھر واپس لڑتا تو میری بیوی سادیا کے چہرے پر عجیب سی چمک ہوتی میں بہت زیادہ حیران تھا کہ میں تو گھر پر ہوتا نہیں تو پھر سادیا اتنا خوش کیوں ہے جب میں اسے وجہ پوچھتا تو وہ عجیب سا پہانہ بنا دیتی تنگ آ کر میں نے اسے پوتنا ہی چھوڑ دیا ایک دن میں رات کا کانا کھا رہا تھا کہ مجھ سے کوئی ملنے آ گیا اور پھر اس نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میرے ہوش اٹ گئے کیونکہ سادیا کو مفت دودھ دینے والے کارنامی کی خبر پورے محلے کو ہو چکی تھی اگلے دن آفس میں لیٹ گیا میں اسی انتظار میں تھا کہ تو وہ دودھ والا آئے اور میں اسے ملوں کچھ دیر بعد ہی دروازے کی گھنٹی بجی جا کر دیکھا تو دودھ والا تھا دودھ والے نے دیکھتے ہی میرے ہاتھ پر چند پیسے رکھے اور پھر سادیا کو لے کر اندر کمرے میں چلا گیا میرے ہوش تب بڑے جب اس نے میری بیوی کی میں اپنی والدین کی اکلوتی اولاد تھا میری ابو لندن رہتی تھے اور انہوں نے وہیں پر کسی گوری سے شادی کر لی تھی جس وجہ سے ان کی ہم سے بلکل نہیں بنتی تھی جب کبھی فون آتا تو بس یہی کہتے تھے کہ جی بی کو کسی کام پر ڈالو کوئی ہنر سکھاؤ آخر کب تک باپ کے پیسوں پر چلتا رہے گا جی بی یہ باتیں سن کر امی سے بہت غصہ ہوتا کہ ابو کو کہیں میری زنگی سے دور رہیں میں جیسا ہوں اچھا ہوں جب کام کرنے کی عمر ہوگی تو کام بھی کرلوں گا امی ہر وقت مجھے یہی کہتی تھی کہ اگر میرا دودھ پیا ہے تو کبھی اپنے باپ کے سامنے زبان مت چلانا اور نہ ہی ان سے کبھی علجنا میری تربیت اجازت نہیں دیتی کہ تم اپنے باپ کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو میں ہمیشہ امی کا برم رکھتا تھا ایک بار ابو لندن سے آئے تو میں سارا سارا دن اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گھمتا تھا ابو مجھے کئی بار منع کر چکے تھے جب میں نہ مانا تو انہوں نے میرے دوستوں کے سامنے مجھے بہت مارا اس وقت میری عمر بیس سال تھی لڑکوں کے سامنے ابو سے مار تو کھا لی تھی کیونکہ ماں نے ہمیشہ یہی کہا تھا کہ میرے بیٹے ہو تو کبھی باپ سے علجنا نہیں مگر اس واقعے کے بعد سے میں نے خود کو یکسر تبدیل کر لیا تھا میں نے چوٹا سا کام شروع کر دیا میری ماں کے برابر ابو نے دوسری عورت سے شادی کر لی تھی جو مجھے سخت نا پسند تھا وقت گزارتا گیا اور میں نے جوانے کی دہلیز پر قدم رکھ دیا میرے بہت رشتے آ چکے تھے مگر میں خاندان میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا جب رشتہ آتا میں منع کر دیتا تھا ابو امیشہ سے یہ چاہتے تھے کہ میں ان کے بائی کی بیٹی سے شادی کروں شاید میں اسے شادی کر بھی لیتا مگر میں نے اسے بازار میں کسی غیر لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا اس وقت وہ کہلی تھی اور میری عزت یہ گوارہ نہیں کرتی تھی کہ میں اس لڑکی کو اپنے گھر کی عزت بناوں جو کسی اور میں دلچسپ بھی رکھتی تھی میں یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کر کے یوکے چلا گیا تھا وہاں کے محول کی وجہ سے میری سوت بہت آزادانہ ہو چکی تھی وہاں لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان کوئی فرق نہیں تھا پاکستان آنے کے بعد امی نے میری شادی کی جلدی مچا دی جو میں ابھی نہیں کرنا چاہتا تھا مگر ہمارے ہاں ہر چیز اولاد پر مسلط کر دی جاتی ہے یا پھر اپشنز دے دیے جاتے ہیں جس کے بعد ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں بجتا ابو اس وقت اپنی دوسری بیوی کے ساتھ پاکستان آ چکے تھے میں کسی اور لڑکے کو فسند کرتا تھا کئی بار امی سے بات کرنے کی کوشش کی تو امی نے سرے صحیح انکار کر دیا کہ تمہارا باپ مجھے گھر سے نکال دے گا اس نے اپنے بھائی کو زبان دے رکھی ہے آج تک ابو کے سامنے میں نے کبھی سر نہیں اٹھایا تھا مگر آج میں چپ کر جاتا تو شاید ساری زندگی تباہ ہو جاتی ابو سے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ گھر میرا ہے تم اس گھر سے دفع ہو جاؤ میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے میں نے یوکے واپس جانے کا سوچ لیا مگر ابو نے میرا پاسپورٹ چھپا دیا اور ویزا کینسل کر دیا تھا اب میرے پاس کوئی دوسرا رستہ نہیں تھا میں نے گھر چھوٹ دیا اور کسی دوست کے فلیٹ پر رہنے لگا کئی بار میرے دوست نے کہا جب بھی کوئی کام قادر ڈونڈ لو ہو سکتا ہے تمہارے والدین کچھ دن تک تمہیں گھر واپس بلالیں آخر ماں باپ اپنی اولاد سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتے تھے میں جانتا تھا میرے ابو زید کے بہت پکے تھے وہ کبھی بھی مجھے واپس نہ بلاتے اور میں کب تک فارغ رہ سکتا تھا دوست سے کہا میری نوپلی کا کوئی بند بس کرو اس نے اپنی دفتر میں کام کی کوئی جگہ ڈونڈ دی تھی اب میں اس کے ساتھ کام پر ڈاتا تھا مجھے یہاں پر تقریباً آتے ہوئے ایک مہینہ ہو گیا تھا گھر والوں سے رابطہ تو بلکل ہی ختم تھا ایک بار امی سے بات ہوئی تاکہ ان کی خیریت معلوم کر سکوں کیونکہ ابو کو تو اپنی دوسری بیوی سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی وہ میری ماں کا کیا خیال رکھتے لیکن اس ایک ماہ میں میں نے یہ مشاہدہ ضرور کر لیا تھا کہ پاکستان جیسے ملک میں رہتے ہوئے بیس سے پچیس ہزار کی تنخواہ والا بندہ کبھی بھی گزارہ نہیں کر سکتا گزارہ کرنے کے لیے یا اسے ڈبل شفٹ لگانی پڑتی ہے یا پھر اسے کوئی دوسرا ذریعہ مواش اپنا نہ پڑتا ہے میری تنخواہ تو بیس ہزار تھی لیکن اس میں بلکل بھی گزارہ نہیں تھا کہاں میں بہینے کا دو سے تین لاکھ اڑانے والا اور کہاں یہ بیس ہزار دوسری طرف جو میں نے اپنی شادی کا سوچ رکھا تھا وہ لڑکی مجھے کئی بار فون کر چکی تھی کہ اس کے والدین میری والدین سے ملنا چاہتے ہیں لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا میں نے اسے ساری بات بتائی تاکہ اسے اعتماد میں لے سکوں تاکہ اسے اس بات کا یقین ہو جائے اکثر یہاں لڑکیوں کو یہی لگتا ہے کہ لڑکے لڑکیوں سے دل بہرا رہی ہیں جب میں نے اسے سارا معاملہ بتایا تو اس نے کہا ایک بار میرے بائیوں سے آ کر بات کریں ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے نکاح کے لیے مان جائیں مجھے اس کے بائیوں سے ملنے کے لیے بہت ڈر لگ رہا تھا لیکن میں جانتا تھا کہ محبت کے لیے کوئی نہ کوئی قدم بھی تو ضرور اٹھانا ہوگا انہا ساری زندگی کے لیے پشتاوا میرا مقدر بن جائے گا اگلے دن میں شام کے وقت ان کے گھر پر چلا گیا میں نے اس کے بائیوں سے جا کر بات دی اور سارا واقعہ بتا دیا انہوں نے کہا کہ تم ہماری بہن کو کیسے خوش رکھو گے جبکہ تمہارے آگے پیچھے بھی کوئی نہیں ہے اگر ہماری بہن کے ساتھ کچھ بھی ہوتا ہے تو تمہارے والدین اس بات کی ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے اس لیے ہم اپنی بہن کی شادی تمہارے ساتھ بلکل بھی نہیں کر سکتے اور ایسے لڑکے سے تو بلکل بھی نہیں جس کو اس کے والدین نے گھر سے ہی نکال دیا ہو کیونکہ وہ ان کی نافرمان علا تھا جس کے لیے گھر چھوڑا اس کا ساتھ بھی نہیں ملا تھا وہ لڑکی چار بھائیوں کی کھلوتی بہن تھی اس کا نام سادیا تھا سادیا مجھے کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑنا چاہتی تھی وہ مجھے کہنے لگی کہ اگر آپ راضی ہیں تو ہم دونوں گھر سے باگ کر نکاح کر لیتے ہیں جب نکاح ہو جائے گا تو کوئی بھی ہمیں کچھ نہیں کہہ سکے گا اور نہ ہی ہم ایک دوسرے کو چھوڑ سکیں گے میں نے اسے یہ قدم اٹھانے سے منع کیا کیونکہ کسی کی عزت کو گھر سے بگانا یہ اکل مندی نہیں تھی سادیا نے جیسے تیسے کر کے اپنے گھر والوں کو ایک ہفتے میں ہی منع لیا تھا انہوں نے سادگی سے ہمارا نکاح کر دیا تھا رخستی کے وقت سادیا کے بڑے بائی نے کہا تھا کہ تمہارے ساتھ کچھ بھی ہوگا تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے تم اپنے اچھے بڑے کی خود ذمہ دار ہوگی سادیا اپنی محبت پہ بروسے کے تحت میرے ساتھ تمہشہ کے لیے آ چکی تھی نہ گھر تھا اور نہ ہی پیسے کہ میں کوئی خرچہ اٹھا سکتا سادیا آتے ہوئے اپنے ساتھ کچھ پیسے لے کر آئی تھی ہم نے ان پیسوں پر دو ماہ تک آسانی سے گزارا کر لیا تھا تیسرے ماں مجھے پھر پیٹ کی فکر ستانے لگی اور میں نے شہر کی ایک بڑی کمپنی میں ٹیسٹ دے دیا جہاں ہر سال بہت جوان ٹیسٹ دیتے تھے ان میں سے صرف ایک ہی پاس ہوتا تھا میں نے اپنی قسمت آزمانے کے لیے وہ ٹیسٹ دے دیا تھا اور خوش قسمتی سے میں نے ٹیسٹ پاس کر لیا اور مجھے شہر کی اس کمپنی میں مینجر کی ناکریں مل گی تھی میری مہانہ تنکہ دو لاکھ تھی وہ کمپنی پاکستان کے چند مشہور کمپنیوں میں سے تھی اس عرصے میں تقریباً چار سے پانچ ماہ لگے تھی مجھے کمپنی کی جانب سے ایک بہت ہی اچھا سا فلیٹ مل چکا تھا میں سادیا کو لے کر نئے گھر میں شیفٹ ہو گیا تھا سادیا کا اپنے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا اتنی عرصے میں کسی نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ ہم لوگ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں ایک دن سادیا بہت ہی زیادہ پریشان تھی جب میں نے اسے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو اس نے بتایا کہ فرید بھائی کا فون آیا تھا کہ امی بہت بیوار ہے اس لیے کچھ پریشان ہوں اب ہم لوگ نئے گھر میں آ چکے تھے سادیا کو کوئی دودھ والا روزانہ مفت دودھ دیکھ کر جاتا تھا اس بات کا ذکر جب اس نے میرے ساتھ کیا تو میں نے اسے منع کیا کہ اچھا نہیں لگتا ہمارے پاس بہت کچھ ہے مجھے یہ بات اس کالونی کی ایک عورت سے پتہ چلی تھی کہ سادیا ایک بدچلن عورت ہے بغیر دبٹے کے اسے بھی غیر محرم سے باتیں کرنے لگتی ہے اور اس کا کوئی پرانا عاشق دودھ کے بہانے اسے دودھ دے کر جاتا ہے اور ساتھ ہی یہ اس کی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر کہیں چلی جاتی ہے میں نے اس بات کے بعد سے سادیا پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی مجھے سادیا ایسی لگتی نہیں تھی کہ وہ کسی غیر محرم کے ساتھ وقت گزاری کرے گی ایک دن میں صبح آفس لیٹ گیا تاکہ دودھ والے سے مل سکوں جو مفت دودھ دیتا ہے تب میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب مجھے پتہ چلا کہ وہ دودھ والا کوئی اور نہیں بلکہ سادیا کا چھوٹا بائی فری تھا جو دودھ بیچنے کا کام کرتا تھا وہ سادیا کو دودھ دیتا اور پھر میری جانے کی بات وہ سادیا کو میری ساتھ سے ملوانے لے جاتا تھا وہ بس طرح مر پر تھی اور ہر وقت اپنی بیٹی کو یاد کر کے روتی تھی جب سادیا نے مجھے یہ بتایا تھا کہ اس کے میکے کی حالات ٹھیک نہیں ہیں تو میں نے بھی اس کی ماں کی علاج کے لیے بہت رکم دی تھی ان میں سے کچھ پیسے فرید نے مجھے واپس لوٹا دیئے پر مجھے اجازت لی کہ وہ سادیا کو لے جانا چاہتا ہے میں نے اسے اجازت دے دی کیونکہ ایک بیٹی کا اس کی ماں پر بہت ہی زیادہ حق ہوتا ہے بیٹی کا فرض ہوتا ہے کہ وہ آخری لمحات میں اپنی ماں کے پاس رہے لیکن جب رات کو سادیا واپس آئی میں نے اسے کہا کہ تم نے آج تک مجھے یہ کیوں نہیں بتایا کہ دودھ دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ تمہارا بھائی فرید تھا اور تم روز اپنی ماں سے ملنے جاتی تھی اگر تم نے ملنے جانا ہی تھا تو تم مجھے بتا دیتی لیکن تم نے جھوٹ بول کر اچھا نہیں کیا اس نے کہا کہ میں جانتی تھی آپ مجھے ضرور لے کر جاتے لیکن میں کیا کرتی مجھے دھر تھا کہ آپ کہیں غصہ نہ ہو جائیں اور مجھے اس عورت کی بات پر دکھ ہو رہا تھا جس نے مجھے سادیا کے بارے میں ورگ لانا چاہا تھا جو اپنی عمر کی آخری حصے میں تھی اور اتنی پڑھ لکھی سمجھ دار ہو کر دوسروں کے گھر کی پرخ رکھتی تھی اور کئی بار مجھے یہ بول چکی تھی کہ سادیا بدچلن ہے جبکہ مجھے سادیا پر پورا یقین تھا کسی کے گھر میں تانکہ جانتے کرنے والے عورتوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے گھروں کو برباد کر سکیں اپنے والدین سے الگ ہوئے مجھے ایک سال ہو چکا تھا اوپر والے نے مجھے کچھ قبریں بھی سنا دی تھی کہ میں باپ بننے والا ہوں اس قبر کے بعد میں نے سب سے پہلے یہ ضروری سمجھا کہ میں اپنی ماں کو بتاؤں گا پھر میں سادیا کو لے کر اپنی ماں کے پاس سلا گیا میں نے اپنی ماں اور باپ دونوں سے اپنے کیے کی معافی مانگی کیونکہ والدین کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا اور اولاد سے تو غلطیا ہوتی ہی ہیں اس لئے انہوں نے مجھے معاف کر دیا تھا اب میں اپنے والدین کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہا ہوں یقیناً ہم سب کو بھی پورا سچ جاننے کے بعد ہی کوئی فیصلہ لینا چاہیے اگر میں اپنے بیوی پر شک کر لیتا اور بینہ معاملے کی تیہ تک پہنچے کوئی بھی فیصلہ کر لیتا تمہیں اپنی بھی زندگی برباد کرتا اور اپنی بیوی کی بھی تو سچ کہتی ہیں جلدی کام شیطان کا